بسم اللہ الرحمن الرحیم یو سیٹ ٹیسٹ کی بیس پہ ہی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی اپنے تمام پروگرامز میں جو ہے وہ ایڈمیشنز آفر کرے گی اور اس کے علاوہ اگر ہم انجینرنگ کے پروگرامز کی بات کر لیں تو وہ لاسٹ یئر بھی اس کا یہی طریقہ تھا کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ای کیٹ یا جو ہے وہ دوسرا کوئی ٹیسٹ دینا لازمی تھا جس میں جو ہے وہ زیادہ تر ای کیٹ اور نرسٹ کے ٹیسٹ کو جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی نے پریفرنس دی تھی اور اس سال بھی انجین انجینرنگ کے سٹوڈنٹس کے لیے جس جو ہے وہ ای کیٹ اور نرسٹ کے ٹیسٹ کو ہی جو ہے وہ وہ پریفرنس دیں گے جن بچوں نے انجینرنگ کے پروگرامز میں ایڈمیشن لینا ہے ان کو جو ہے وہ ای کیٹ یا نرسٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی طور پر کونوں نے پاس کیا ہو اس کے علاوہ باقی جو فارمڈی آ جاتا ہے اس کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایمڈی کیٹ کی بھی تھی اس سے اگر ہم جو ہے وہ ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں چلے جائیں تو تب ج جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کروایا جاتا تھا نہ ہی کوئی دوسرا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی شرط رکھی جاتی تھی جس جو ہے وہ آپ کے ایف ایسی اور میٹرگ کے مارکس کی بیس پہ ہی جو ہے وہ آپ کو پنجاب انیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن مل جاتا تھا اب اس سال سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ بھی ٹویسٹن پوچھے جا رہی ہیں کہ کیا سر ہمیں جو ہے وہ یو سیٹ اور جو ہے وہ پنجاب انیورسٹی دونوں کا ٹیس دینا ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پنجاب انیورسٹی نے جو اپنا انٹریسٹ ٹیسٹ کا ایک شردول شیئر کیا ہے اس میں جو ہے وہ یہ مینشن ہے کہ جو سٹوڈنٹس پنجاب انیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ یہ انٹریسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی طور پر اس کی اٹیمپٹ دیں اور اس کو اچھے مارکس کے ساتھ کلیر کریں اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ اسیپٹیبل نہیں ہوگا یعنی کہ اس سال لازمی کی طرح یو سیٹ کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ پنجاب انیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا آپ کو جو ہے وہ پنجاب انیورسٹی نے جو اپنا اس سال انٹریسٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے جا رہی ہے اسی میں ہی جو ہے وہ اپنی اس ٹیسٹ کو دینے کے بعد ہی آپ جو ہے وہ پنجاب انیورسٹی میں اپنی سیٹ سیکیور کر سکتے ہیں تو آئیے جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو سٹوڈنٹس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکاب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکاب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے جا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جو ہے سٹوڈنٹس یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کی طرف سے جو انٹرس ٹیسٹ کی پبلیسٹی شیئر کر دی گئی ہے ڈیفرنٹ سوچل میڈیا کے پیجز پر اور ویب سائٹ پر بھی جو ہے وہ اس کی ڈٹیل یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہے آپ لوگ جو ہے وہ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ انہوں نے پچیس جون کو جو ہے وہ ممکنہ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے یعنی کہ اس میں جو ہے وہ یونیورسٹی کسی قسم کی کو جو اگر تبدیلی کرنا چاہے تو جو ہے وہ کر سکتی ہیں اس میں تبدیلی بھی مطلب کے ڈیٹ جو ہے وہ یہ اسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے مگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو جونیورسٹی کی طرف سے آن لائن اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ دی گئی ہو اس سے لیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں کرنا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر دینا ہے اس میں جن سٹوڈنٹس کے ایف ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ سٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہیں اور سیکنڈلی جو سٹوڈنٹس ابھی سیکنڈ یئر کے اگزامز دے رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں اس کے بعد جیسے لاسٹ یئر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو سیٹ کی جو ہے وہ ٹیسٹ کی کچھ کیٹیگریز تھی اسی طرح سیم لائک جو ہے وہ پنجابی نیویسٹی کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ کیٹیگریز شیئر کر دی گئی ہیں پری انجینرنگ والوں کے لیے پی یو ای پری میڈیکل کے لیے پی یو ایم اسی طرح آپ با باقی دیکھ سکتے ہیں باقی تمام پروگرامز کے لیے جو ہے وہ ان کے کورس جو ہے وہ شیئر کر دی گئے ہیں یونیویسٹی کی طرف سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایڈمیشن کی جو ہے وہ ٹیسٹ کی ویٹیج ہے اس کو جو ہے وہ ٹونٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ اس کی ٹیسٹ کی ویٹیج کو شامل کیا جائے گا جب آپ جو ہے وہ ایڈمیشن لیں گے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جلوں کہ یہ آپ کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے ہیں جسٹ لائک جیسے آپ انٹری ٹیس دیتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ یہ آپ نے ابھی جسٹ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے ایڈمیشن نہیں ہے ایڈمیشن کے لیے یونیویسٹی دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوچل میڈیا پیجیس پر اور ویب سائٹ پر ایڈمیشنز اوپن کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایڈز شیئر کریں گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے ایڈمیشنز اوپن ہوں گے سوڈیسٹ کی ویٹیج کو لے کے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے ابھی تک جو ہے وہ جیسے ہی پن مل جائے گی کہ میٹرک کی آپ کی ویٹیج کتنے پرسنٹ شامل کی جا رہی ہے اور ایف ایسی کی ویٹیج جو ہے وہ کتنے پرسنٹ شامل کی جا رہی ہے مگر یہ ایک بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جو پنجاب انیویسٹی اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کروا رہی ہے اس کی ویٹیج جو ہے وہ ٹونٹی فائیو پرسنٹ شامل کی جائے گی اس کے بعد ایڈمیشن ٹیسٹ بریک اپ اور مارکس ڈسٹیبیوشن کے حوالے سے یونیویسٹی کی طرف سے ہدایہ دیگی ہیں کہ ان کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ admissions.pu.edu.p کے یہاں پر جو ہے وہ test categories کی تمام details جو ہے وہ share کر دی گئی ہیں admission test center کے حوالے سے جو پاکستان کے major cities ہیں ان کی detail جو ہے وہ یونیویسٹی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ share کر دی گئی ہے ابھی جو ہے وہ تھوڑی زیر بعد میں بھی جو ہے وہ یہ ویب سائٹ open کر کے اس کی complete detail آپوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے بعد how to apply for pu admission test یہ بھی جو ہے وہ ساری details آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے ویب سائٹ کو آپ نے جو اپن کر لینا ہے یہاں سے آن لائن جو آپ نے اپلائی کرنا ہے جس آن لائن ہی اپلائی ہوگا جس سٹوڈنٹ کو آن لائن اپلائی میں کسی بھی قسم کے کچھ پریشان نہیں آرہی ہو تو تو سٹوڈنٹ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پیفٹین ہنڈرڈ روپیز نون ٹرانسفریبل جو آپ نے اس ٹیسٹ کے لئے پیے کرنی ہے ٹھیک ہے اور فی چلان جو ہے وہ آپ نے ویب سائٹ سے ہی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایچ بیل یو بیل اور موبائل بینکنگ تروں بیل کے تروں جو ہے وہ آپ فی جو ہے وہ پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ایمیج جو ہے وہ آپ نے اس کی چلان کی ایمیج جو ہے وہ پروف آف پیمٹ کے طور پر جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تاکہ آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو سکے ہو سکے اور اس کے بعد انجینئرنگ کے پروگرام کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک اٹ اور نیسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ آنلی ایسیپٹیبل ہے پنجاب انیوریسٹی کا ٹیسٹ جو اپنا وہ کنڈکٹ کروا رہے ہیں انجینئرنگ کے پروگرام کے لیے ایسیپٹیبل نہیں ہے اس کے بعد بوت لیت این پیو ایڈمیشن ٹیسٹ ویل بھی منڈیٹری فور ایڈمیشن ٹو یعنی کہ جو سٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ لیٹ کا ایڈمیشن بھی انہوں نے پاس کیا اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ پنجاب انیوریسٹی کا ٹیسٹ بھی لازمی طور پر جو ہے وہ کلیر کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایڈمیشن نوٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سینٹرز انسٹیٹوٹس کالجیز سکولز ٹھیک ہے اور جو جیسے ہی ڈیفرنٹ پنجاب انیوریسٹی کے آگے جو دپارٹمنٹس سینٹرز کالجیز ہیں ان میں ایڈمیشن جب اناؤنس ہوں گے تو ان کی جو ہے وہ ویب سائٹ پر اور پنجاب انیوریسٹی کی طرف سے بھی ان کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کرتی جائے گی افیشلی جو ان کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کی جائے گی ٹھیک ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ابھی تک دی گئی ہے وہ نو جون اس کی جو ہے وہ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ کچھ کونٹیکٹ رمبر سے دیے گئے ہیں کسی بھی قسم کی آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ دیئے گئے کونٹیکٹ رمبر پر بھی جو ہے وہ یونیورسٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ یہ ڈیٹیل دسکی جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہیں یہاں پر جو سب سے میچر بات ہے وہ یہ شیئر کی گئی ہے کہ آپ نے جو وہ میٹرک سیٹیفکیٹ ہے وہ ٹیسٹ والے دن ٹیسٹڈ سیٹیفکیٹ کی جو کوپی ہے وہ آپ نے ٹیسٹ والے دن ساتھ لے کر جانی ہے لازمی طور پر اور اس کے بعد جو فی چلان آپ نے جو چلان پیڈ چلان ہے اس کی بھی جو ہے وہ جو اوڑیجنل کاپی ہوتی ہے وہ آپ نے ٹیسٹ والے دن لازمی طور پر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جانی ہے اور اس کے بعد جو آپ کی روالنمبر سلپ ہوگی وہ بھی آپ نے سیم اسی ویب سائٹ کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنی روالنمبر سلپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کی ڈیٹیلز جو ہے وہ تھوڑی سی شیئر کی گئی ہیں ایڈمیشن ٹیسٹ will consist of following five components verbal کے جو ہے وہ number of questions ہوں گے وہ ٹونٹی ہوگے quantitative reasoning کے ٹونٹی سبجیکٹ وان سبجیکٹ ٹو اور سبجیکٹ تھری کے جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی آپ لوگوں کے جو ہے وہ questions ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنجابی نیویسٹ کے سٹوڈنٹس انجینرنگ کے لیے apply کریں گے ان کی جو ہے وہ category pre انجینرنگ ہوگی ان کا سبجیکٹ وان physics ہوگا سبجیکٹ ٹو chemistry اور subject 3 جو ہے وہ math ان کا ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگوں تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ subject وان subject two subject three کیا چیز ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی detail شیئر کر دیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کر لیں تو medical والوں کے لیے physics chemistry bio first second third subject ہوں گے اسی طرح باقی بھی کی بھی تمام detail سکتے ہیں پر آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں computer science والے جو ہے وہ first subject physics second computer science اور third ان کا جو ہے وہ math ہوگا اور اس کے بعد stat والوں کے لیے stat computer math general science والوں کے لیے stat economics math اور commerce والوں کے لیے accounting economics اور commerce arts والوں کے لیے Islamic یا ethics پاکستان studies اور third ان کا جو ہے وہ subject general knowledge کا ہوگا پر پنجاب نیورسٹی کے test کس labels کے اگر ہم بات کر لیں تو verbal reasoning آہ کا جو questions آپ کے آئیں گے mcqs وہ آپ کے جو ہے وہ fsc levels کے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ detail بھی ساری بتائی گئی ہے آہ this section will be based on the concept of all questions each from analogies and synonyms and anonyms sentence completion comprehend them اور اس کے بار quantitative reasoning کا بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے matrix level کے math questions ہوں گے ٹھیک ہے this section will be based on the concept concept of all questions each from the algebra geometric questions ایٹی سی یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ matrix level میں سے جو ہے وہ quantitative reasoning کے آپ کے جو ہے وہ questions آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر eight point کو اگر ہم discuss کس کر لیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے تو question will be based the list of concept given in the textbook published by the Punjab textbook اور یعنی کہ کوئی الہدہ سے آپ کو کوئی book تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی text books ہیں وہاں سے جو ہے وہ totally آپ کا جو ہے وہ question آئے گا ٹھیک ہے اور hundred questions ہوں گے آپ لوگوں کے پاس اور ایک سو بیس منٹ ہوں گے ھنڈرڈ ایم سی کیوز کو solve کرنے کے لیے پاس پنجاب انیویسٹی کے ٹیس میں کسی قسم کی کوئی negative marking نہیں ہوگی category code drone number وغیرہ کو جو ہے وہ fill کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ bubbles کو fill کرنا ہوگا calculator کیا کسی بھی کوئی موبائل phone وغیرہ کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی permission نہیں ہوگی electric device کی rough work جو ہے وہ آپ کو sheet کے اوپر allow ہوگا مگر جو ہے وہ جو آپ کا paper ہوگا جو آپ کا question paper ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو rough work کسی بھی قسم میں allow نہیں ہوگا just black ball point آپ لوگوں نے جو ہے وہ لے کر جانی ہے اس کے علاوہ کو لیٹ pencil یا کوئی ink والا کوئی اور pen اس کی جو ہے وہ permission نہیں ہے اور کسی بھی قسم کی آپ لوگوں کی جو ہے وہ کوئی negative marking جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ پنجاب انیویسٹی کی طرف سے ایک sample بھی share کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ نے fill کرنا ہے پھر لکیٹا کری کو پھر code کو پھر roll number کو ٹھیک ہے اس اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہوں گے ان کو جو ہے وہ آپ نے fill کرنا ہے properly اور black ball point کے ساتھ ڈیو سٹوڈنس یہ پنجاب انیویسٹی کے ٹیسٹ کے حوالے سے complete information تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی بھی کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی question ہو کوئی query ہو تو آپ جو ہے وہ comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور through whatsapp بھی جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند جائی ہوگی اس طرح کی مزید latest updated information کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے thank you so much اللہ حافظ